السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عید الازحا کے موقع پر قربانی کرنا عبادت ہے اسی کے ساتھ ساتھ ایک اہم عبادت اور ہے اور وہ ہے تکبیر تشریق کا پڑھنا آج آپ حضرات کی خدمت میں تکبیر تشریق کیا ہے کیسے پڑھی جائے گی کن لوگوں کو پڑھنا چاہیے کس وقت پڑھنا چاہیے کتنی بار پڑھنی چاہیے اور کب سے کب تک پڑھنی چاہیے یہ ساری باتیں اس ویڈیو میں اچھے انداز میں میں سمجھانے والا ہوں اس لئے آپ یہ ویڈیو پورا دیکھئے گا تکبیر تشریق سے ریلیٹڈ انشاءاللہ سارے مسائل کو اس ویڈیو میں میں بتانے اور سمونے کی کوشش کروں گا سب سے پہلا مسئلہ تکبیر تشریق کے تعلق سے یہ ہے کہ تکبیر تشریق ہے کیا کس کو کہا جاتا ہے تکبیر تشریق تکبیر تشریق کے الفاظ یہ ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ جو میں نے پڑھے ہیں الفاظ یہ تکبیر تشریق کہلاتے ہیں اس تکبیر کو تکبیر تشریق کہا جاتا ہے اب دوسرا سوال یہ ہے کہ تکبیر تشریق کے ایام کیا ہیں کتنے ہیں کتنے دن تک تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے پانچ دن تکبیر تشریق کا پڑھنا واجب ہے ٹوٹل پانچ دن بیٹھتے ہیں کب سے کب تک پڑھنی ہے کب سے شروع کرنا ہے اور کب ختم کرنی ہے تکبیر تشریق نو زلحج کی فجر سے یعنی دو ہزار چوبیس کی عید اللہ زہا کے موقع پر اتوار کی فجر سے لے کر کے تہرہ زلحج کی اثر یعنی جمعیرات کی اثر تک تکبیر تشریق پڑھنا یہ واجب ہے اتوار کی فجر سے لے کر نو زلحج کی فجر سے لے کر تہرہ زلحج کی اثر تک تکبیر تشریق کا پڑھنا واجب ہے یہ دوسرا تیسرا مسئلہ ہو گیا اور تکبیر تشریق کس پر واجب ہے کن لوگوں کے لیے یہ تکبیر پڑھنا ضروری ہے یہ بھی سمجھ لیجئے ہر بالغ مرد عورت پر تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے ہر بالغ مرد عورت کے لیے تکبیر تشریق پڑھنا ضروری ہے یہ بھی مسئلہ حال ہو گیا بالغ کے لیے ضروری ہے اب چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ ہاں اتنی بات اور سمجھ لیجئے کہ مردوں کے لیے یہ تکبیر تشریق پڑھنا زور سے ضروری ہے بلند آواز سے مردوں کو پڑھنا چاہیے اور عورتوں کو تکبیر تشریق آہست آواز سے پڑھنی چاہیے تکبیر تشریق کس کس نماز کے بعد پڑھی جائے گی تکبیر تشریق ہر فرض نماز کے بعد اتوار کے دن یعنی نو زلحج کی فجر سے لے کر کے دس زلحج کی تیرہ زلحج کی اثر تک جتنی فرض نمازیں آئیں گی ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھنا مرد عورت کے لیے ضروری ہے چاہے وہ مقیم ہو چاہے مسافر ہو چاہے مسبوخ ہو چاہے مقتدی ہو چاہے امام ہو چاہے منفرد ہو اکیلے نماز پڑھ رہا ہو جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہو رکاتیں نکل گئی ہو گھر پر ہو یا سفر پر گیا ہوا ہو سب کے لیے تکبیر تشریق پڑھنا یہ پانچ دنوں تک واجب ہے ان نمازوں میں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اس میں عید کی نماز بھی ایڈ کر لیں عید کی نماز کے بعد بھی سلام پھیرنے کے فوراں بعد تکبیر تشریق پڑھنا ضروری اور واجب ہے ایک اہم بات یہ ہے کہ تکبیر تشریق کتنی بار پڑھنی چاہیے یہ تکبیر جو میں نے بتائی ہے یہ صرف ایک بار پڑھنی ہے یا بار بار پڑھنا ہے یاد رکھیں تکبیر تشریق صرف ایک بار پڑھنا واجب ہے بار بار پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اور تکبیر تشریق کس وقت پڑھنی چاہیے یہ تو میں نے بتا دیا فرض نمازوں کے بعد پڑھنی ہے لیکن فرض نماز کے کتنی بعد میں سنتیں پڑھنے کے بعد یا سنتوں سے پہلے یہ بھی سمجھ لیجئے تکبیر تشریق ہر فرض نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بالکل فوراں بعد میں پڑھنی ہے سلام پھیرتے ہی سب سے پہلے تجبیر تشریق پڑھنی ہے اور اگر سلام پھیرتے ہی تجبیر تشریق پڑھنا بھول جائیں تو جب تک آپ اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ نے اپنی جگہ بیٹھے ہوئے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو نماز میں نہیں کرنا چاہیے جیسے مثال کی طور پر آپ کا وضو نہیں ٹوٹا آپ نے کسی سے بات چیت نہیں کی تو جب یاد آئے جب ہی پڑھ لے وہیں بیٹھے بیٹھے اور اگر آپ نے کوئی ایسا کام کر لیا جس سے نماز ختم ہو جاتی ہے جو کام نماز میں نہیں کرنے چاہیے تو پھر اب تکبیر تشریق پڑھنے کا وقت نکل چکا ہے اب تو صرف توبہ استغفار ہی کیا جا سکتا ہے تکبیر تشریق کی کوئی قضا بھی نہیں ہے بھرپائی کی کوئی دوسری شکل بھی نہیں ہے یہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں تکبیر تشریق کے بارے میں ساتھ ضروری اور سب سے اہم مسائل بیان کر دیں یہ ویڈیو آپ بھی نوحی ظلہج سے پہلے پہلے دیکھ لیں اور اپنی گھر کی خواتین کو بھی دکھا دیں تاکہ اس کے ساتھ وہ سمجھوتا نہ کریں آپ ضرور یاد کریں اس کو یہ واجب ہے واجب کا مطلب ہوتا ہے کہ نہ پڑھنے والا گنہگار ہوتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ براکاتہ